اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں بیباد نیو میں ہوں آپ کا میزبان محمد ناظرین آئیے دیکھتے ہیں آج کی اہم اور خاص خبریں ہمارے دیکھتے ہیں اس کے باوجود یہ ہیدر آبادی جو ہے ہمارے لوگوں کو اقل نہیں آرہی وہ لوگ جو ہے سو کم زیادہ کرایا آرہا اس لیے جو ہے سو وہ لوگوں کو دے دے رہے راتوں میں ڈرکس لے کے آوازان کرنا زیادہ ساؤنڈ میں میوزک لگانا آزو بازو والوں کو ڈسٹرپ کرنا اسی سلسلے کی کڑی آج یہ ہوا کہ گیٹ نمبر تری ایم بیشیز سکول کی گلی میں میرے بھائی اپنی فیملی کے ساتھ بائک پر آرہے تھے مار لگا ان کا آئی فون ڈیمیج ہو گیا اور بیچ میں آزو بازو والے بیش بچا کو آئے تو ان کو پتھر لے کے مارا اللہ کا شکر ہے کہ ان کی آنکھ نہیں پوٹی جسٹ آنکھ کے نیچے لگا ابھی بینجا رائل پی ایس کے پاس ہم لوگ ڈھہرے ہوئے ہیں میرے بھائی کو ایم ایسی کے لیے بھیجے ہوئے ہیں سٹار ہسپٹل گئے ہوئے ہیں وہ تو میری ریکویسٹ ہے یہ پولیس ڈپارٹمنٹ سے یہ واقعہ شام میں سات بچ کے پندرہ منٹ پہ ہوا میری پولیس ڈپارٹمنٹ سے ریکویسٹ ہے اور لوکالیٹی کے لوگوں سے بھی ایک ہمدردانہ اپیل ہے ان سے گزارش ہے التجاہ ہے درخواست ہے میری کہ یہ لوگوں کو مت دیجئے تھوڑے سے پیسوں کے لیے مت دیکھئے بہت نیوسنس پیدا کر رہے ہیں غلط غلط حرکتیں ہو رہے ہیں اپنے فیمڈی کے بچوں پہ اپنے گھر کے لیڈیز پہ بھی اس کے اثرات پڑیں گے اللہ محفوظ رکھے ہم سب کو میرا نام محمد عزر الدین فاروقی ہے میں وہیں پیرامان گالونی میں جہاں جھکڑا ہوا اسی بلڈنگ کے سامنے رہتا ہوں میں کتے لوگ ان کے پر حملہ کرے ہیں تین لوگ مل کے اٹاک کرے ہیں اس کے بعد میں وہ لوگ کو جب لوگ مضاہمت کرے ہیں یہ لوگ کوشش کرے ہیں ان سے تو اس کے بعد جا کے وہ لوگ بھاگتے ہیں جا کے پچاس لوگوں کو لے کے آئے جب پورے بستی کے لوگ جمع ہو گئے تو وہ لوگ آ کے پچاس لوگوں کو دیکھ کے بھاگنے کی کوشش کرے تو میرے بھائی جو احسان ہے جن کے ساتھ جھگڑا شروع ہوا تھا انہوں اس کا کالر پکڑ لیے پکڑنے گئے تو اس کے ٹیشر نکل گئی اس کے پھر ویسی پلٹ کے پورے بھاگ گئے وہ لوگ اب بنجرائیل پی ایس آئیتے ہم لوگ اچھا ریسپانس ملا جس کو زیادہ مار لگا جس کو خون نکل رہا تھا ان کو ملزی کے لیے بھیجے ان کا نام ہے محمد یوسف نہیں ابھی جو چیک کرے ہیں وہ اونر کو بھی بلائے تھے سید ساجید اونر آئے تھے جو جس کے مکان میں یہ لوگ رہ رہے تو ہمارے ایس آئی سرکاند گوڑ ساپ ان کا ویزا وغیرہ مانگا کے چیک کرے تو ٹوئنٹی سیکنڈ فیبر وری ٹو تھوزنٹ ٹوئنٹی ٹو کو آلریڈ ویزا ایکسپائر ہو چکا ہے ایک مہنا گزر گیا ایکسپائر ویزے پہ وہ لوگ رہ رہے ہیں یہاں پر تو ایسے کتنے نا جانے لوگ ہیں کتنے کرائم کر رہے ہیں سب آئے دن پیپرز میں سوشل میڈیا پہ آتے رہتا اس کے باوجود بھی اگر ہم لوگ تھوڑے سا پیسوں کی خاطر ایسا کام کریں گے تو آگے چل کے بہت نقصان ہوں گا ٹولی چوہ کی آمینہ مسجد کے پاس اور مسجد امار کے پاس کبھی بھی کوئی آفیسر کو بھیج کے انسپیکشن کروا دن کے ٹائم رات کے ٹائم رات میں دیڑ بجے دو بجے تک بھی یہ لوگا روڈ کو ڈرائنگ روم کی طرح یوز کر رہے ہیں چیرز دال کے بیٹھے ہوئے ہیں پورا گروپ کی شکل میں پندرہ پندرہ بیس بیس پچیس پچیس چائے پیتے ہوئے سگریٹ پیتے ہوئے چبوتروں پر بیٹھے ہوئے ہیں جیسا مشہور ہے کہ ہول شٹی کے چبوترے آباد رہتے ہیں پیرامانٹ میں آئی ہے سومالیانس وقارہ سے وہی چبوترہ ویسی درخیس آباد ہے میری ایک ریکویسٹ ہے پولیس کمیشنر سے اور ہمارے بنجھا راہی پیس سے کہ جل سے جل سخت سے سخت ایکشن لیں ان کے اوپر ورنہ یہ جھگڑا بڑا بھی ہو سکتا تھا برحل آئندہ بچنے کے لیے اس کو سخت ایکشن لینے کی ضرورت ہے ابھی ہم لوگ پیرامانٹ کے جو پریسیڈنٹ ہے مائم کے خدیر کے پاس بھی جانے والے ہیں خدیر بھائی سے بات بھی میری فون پر وہاں پر بھی جا کے کمیٹی میں ڈسکس کریں گے ہم لوگ دیکھیں گے پھر انشاءاللہ آگے ہوتا ہے کیا میں پیرامانٹ کالنی گیٹ نمبر تری پہ رہتا ہوں آج جو ہے سیون فیفٹین ایراؤنڈ ایوننگ میں جو ہے میرے نیبرز کے ساتھ میں نئے جو ہے سومالین آئے ہیں ہمارے کالنی میں وہ لوگ جو ہے نیو سینس کر رہے تھے روٹ کے بیچ میں گاڑی پارک کر کے ہمارے نیبر فیملی کے ساتھ آ رہے تھے تو ان کے ساتھ ان کا ٹسل ہو گیا ریج کے جیسا وہ پتھر یہ وہ اٹھا کے مارنے جا رہے تھے ہمارے نیبر کو تو میں بیچ میں جا کے بچانے گیا تو وہ لوگ جو ہے نا پتھر سے میرے کو مارے ہیں ہم لوگ بنجارہ پولیس ٹیشن پہ آئے ہیں ان کے اگینس میں کمپلینٹ کرانے کے لیے ابھی کمپلینٹ فائر ہوئی ہے یہاں پہ تو پیرامانٹ کالنی میں جو ہے ان کا آئے دن نہیں یہ نیو سینس بڑھتے ہی جا رہا ہے یہ لوگ صرف دو ہی دن ہو رہا آکے ہمارے پاس کالنی میں پہلے نئے تھے یہ لوگ ایک ہی آدمی تھا جس نے کیا یہ اور گروپ آئے نئے گروپ مطلب پہلے ایک جانا اٹیک کر دیا تو ہمارے کالنی والے جو آواز سن کے باہر نکلے تو بھاگ گیا پھر جا کے پندرہ بیس آدمی کو لے لے کے آیا وہ پھر ہمارے کالنی والے ان سے بات کرنے کا ہے تو پھر سے بھاگ گیا ہو ایک ہی جانا اٹیک کر رہا ہو کب ہاں اٹیک کر رہا ہو ایراؤنڈ سیون فیفٹین پہ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ جو ہے نا ہائی تھا نشے پہ تھا ایسا دیکھ رہا تھا ہو کیونکہ یہاں سے وہاں سے مارنے کے لیے پتھر گملے لکڑی کچھ ڈھونڈ رہا تھا ہوں گردوں کے مریضوں اور ڈیالیسیس پیشنس کے لیے خوشکبری ملک و بیرون ملک ہزارہ مریض شفایاب ہو چکے ہیں بیویل ہربل ہیلک کیر میں جڑی بوٹیوں سے تیار کی جانے والی دواؤں سے تمام امراض جیسے ہر طرح کا کینسر ٹی بی گردے اور پتے میں پھتری ایٹس برین ٹیومر ڈل کی نالیوں کا بند ہو جانا لیور کے امراض تھائیراڈ بواسیر ڈائیبیٹیس گنسی امراض جوڑوں کا درد فالچ کے علاوہ دیگر امراض کا مکمل اور زنانہ مریضوں کے لیے علایدہ لیڈی ڈاکٹر کی بھی سہولت ہے دنیا بھر میں مشہور چار منار اور موبائلز کی دنیا میں مشہور سیل ورڈ ایٹ چار منار موبائل ہو لینا تو سیدھے سیل ورڈ چلے آنا ہر برینڈ کے موبائلز کا برینڈڈ شورو سیل ورڈ موبائلز اور اریجنل موبائل ایسیسریز کے لیے برسوں پرانا جانا پہچانا نام سیل ورڈ بلکل ہی واجبی دام اور بھروسے کے موبائلز کے لیے آپ کا اپنا شورو سیل ورڈ ٹنک موبائل ٹنک سیل ورڈ اپوزیٹو چار منار برسسٹین ہیدر آباد سیل ورڈ